مینچسٹر میں خواتین تنہائیوں کو دور کرنے کے لیے گاہے بگاہے پروگرام جو برائے خواتین ہوتے ہیں شامل ہو کر اپنی شامع یادگار بنانے کے لیے شمولیت اختیار کرتا اس سلسلے میں مینچسٹر کے مقامی حال میں ایک پروگرام منقت کیا گیا جس میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے دبائی میں مقیم فہد جعوید اور انڈیا سے ششیرانہ کے علاوہ دیگر نے بھی اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور رات گئے تک خواتین نے اس شام کو شادگار بنانے پر منتظمین کی کوششوں کو بھی سرہا ریحان کیانی نے اپنے مقصوص انداز میں نظامت کے فرائز انجام دی اور حاضرین سے اپنے خاص انداز بیان پر داد بصول کی اس موقع پر آرگنائزر رضیہ چودی نے کہا میں تو اکثر یہ کوشش کرتی کہ دیکھیں ہمیں نہ ایسے ایونٹس اکثر کرنے چاہیے فہاد اور ان کی منیجر پامیلا ملک نے خبر ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے انٹرویو کے لیے کہا اور جہاں تک بات انسپاریشن کی تو میں بچپن سے ہی اپنے میوزک کو شروع کیا ہوا اور تقریباً اگر آج کے مطابق دیکھیں تو مجھے سکسٹین ایئرز ہو گئے ہیں گاتے ہوئے سیکھتے ہوئے اور جو میرے استاد ہیں جن کو میں اپنا استاد سمجھتا ہوں استاد نسطرد علی خان صاحب ہے پیمیلا ملک جی کر رہی ہیں مجھے مینج اور ماشاءاللہ ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ اور دبائی میں پاکستان میں تینوں ملکوں میں میں نے پرفارن کیا لیکن یہاں پہ جو مجھے ان کی سپورٹ یہاں پہ جو مجھے اور لوگوں کی سپورٹ ملی بہت اچھا لگا اور بالکل یہی مجھے مینج کر رہی ہیں مینجنگ کالٹی تو آپ میں ہے فہد کو آپ مینج کر رہی ہیں یہ بچہ کیسا ہے ڈیفیکلٹ بچہ دیکھیں آرٹسٹ جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے ان میں ایک آرٹسٹ میں ایک ڈیفیکلٹ نیس نہ ہو ایک بچہ نہ ہو تو وہ آرٹسٹ نہیں ہے وہ زدی بھی ہوتا ہے موڑی بھی ہوتا ہے اچھا بھی ہوتا ہے غصے میں بھی ہوتا ہے وہ سب کالٹیز اس کے اندر ہیں اس کو ایک آرٹسٹ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے لیکن الحمدللہ میری بات سنتے ہیں اور جب ان کی آواز میں نے سنی تو میں نے تب کہا کہ یہ آواز دنیا میں پہنچنی چاہیے شیشی اور مونہ شرمہ نے بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ منچسٹر میں پاکستانی کمیونٹی نے بڑا اچھا خیر مقدم دیا ہے اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ پاکستانی خواتین میوزک سے لگاو رکھتی ہیں اور آرٹسٹوں کی بھرپور حوصلہ افضائی بھی کرتی ہیں ان کا کہنا تھا ہمارے ساتھ شیشی موجود ہے ان کا تعلق انڈیا سے ہے اور یہ اکثر پاکستانی کراؤڈ میں گاتے پائے جاتی ہیں آج ہم نے ان کو پکڑ لیے ان سے ہم بات کریں گے شیشی بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ جب بھی میں نے دیکھا ہے پاکستانی کراؤڈ میں آپ بہت مشہور ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ لودی صاحب آپ کا پیار ہے اور آپ کے جیسے تمام جو پاکستانی لوگ ہیں یہاں پر جب سے میں منچسٹر آیا ہوں پچھلے چھے آٹھ مہینوں سے پر اتنا پیار مجھے ملا ہے کہ میں اس کے لیے شبدوں میں بیان ہی کر سکتا کس سے انسپائر ہو کے آپ نے گانا شروع کیا اور اب بھی آپ کس کو فالو کرتے ہیں ہاں میرے والد صاحب تھے بہت اچھے کلاکار تھے اور گاتے بھی تھے بجاتے بھی تھے بہت اچھے ڈانسر تھے ہی وز آل راؤنڈر ان کا نام تھا ہاں پھولچند بھائی یہ ہم لوگ ہیں امدباد سے گجرات میں ہیں جو انڈیا میں پھر بعد میں جیسے جیسے سمجھ آتی گئی تو رفی صاحب کے گانے سنتا گیا رفی صاحب میرے آئیڈیل اور ان کو میں ہمیشہ فالو کرتا ہوں ان کے گانے مجھے بڑے پسند ہیں پر میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا گانے کی رفی صاحب کے جانے رفی صاحب کے کوئی ایسا گانا جو آپ کو بہت پسند ہو سنائیے بہت سارے گانے ہیں پر میں یاد نہ جائے بیتے دنوں دنوں کی جا کے نہ آئے وہ دن دل کیوں بلائے انہیں دل کیوں بلائے بہت بہت اچھے ششیب واقعی آپ کی گلے میں ماشاءاللہ بڑا پیارا سور اور بڑی سوز ہے آپ کو یہاں پہ کوئی مینج کر رہا ہے یا آپ اپنی طور سے ویسے مونہ شرما ہے جو میری شوز وغیرہ کرتی رہتی ہیں تو ہمارے کافی ایونٹ ہوتے رہتے ہیں اگلی ایونٹ ہم کریں گے جس میں آپ اپنے بھی آنا ہے اور ہمارے جو سننے والے ہیں ان کو بھی میں دعوت دے ہی دیتا ہوں اگلی ایونٹ مائن فرس دیسیمبر کو یہ شو ہو رہا ہے جس میں میں اور اپنا فواد ساتھ میں ہیں اور لائیو میزیشنز ہوں گے پرپر ساؤنڈ سسٹم ہوگا ایک بہت اچھا شو تو آپ بھی آئیے اور آپ سب لوگ آئیے مونہ جی ششیب ہمیں ابھی بتا رہے تھے کہ آپ ان کو یہاں یوکے میں مینج کر رہی ہیں ان کے پروگرام کرتی ہیں اس سے پہلے ہمارے پاس پامیلا بھی تھی جو فواد کو مینج کر رہی ہیں تو دیکھنے میں یہ آرہا ہے کہ عورتوں میں بڑی پاور ہے دو عورتیں دو سنگرز کو مینج کر رہی ہیں آپ کو ششی کیسے لگتے ہیں جی میں ان کو مینج دو سال سے کر رہی ہوں اور ہم لوگوں نے فنلنڈ بھی شوز کی ان کے ساتھ لیسٹر میں ہم نے شوز کی ہیں لندن میں بھی کی ہے اور ابھی اس لئے میں انچسٹر میں آئیے تو انچسٹر میں ہم نے انسان بھی اچھے ہیں ساتھ میں آپ نے سے کس چیز سے آپ انسپائر ہوئی تو ان کو مینج شروع کی ان کی سنگنگ سے کون سا گانا آپ کو پہلا جو سنا آپ کو پسند آیا ہستہ زخم مووی کا گانا تھا وہ اور گانا تھا تم جو مل گئے ہو اور رفی صاحب کا گانا کیا آپ بھی گنگون آتی ہیں نئی میں نہیں گنگون آتی میں صرف مینج ہی کرتی ہوں چلیے مینج کی you're watching kubneri tv you're watching kubneri tv voice of uk on the web with full coverage keep watching